بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے اردو کی بورڈ کو یوز کر لیتے ہیں لیکن سسٹم میں لیپ ٹاپ کے اندر بہت سارے دوست ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اردو کہاں سے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنی ہے اس کا پروسس کیا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ونڈوز میں اردو کس طرح سے انسٹال کرنی ہے اس اردو کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی سوٹ فیر کے اندر جو ہے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں موسلی جو کہ یوز ہوتا ہے ایم ایس ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے ایکسل وغیرہ ہیں یا ہمت کے اندر بہت میں اسمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا میں ایک الگ سے ونڈو اوپن کر لیتا ہوں ونڈو اوپن کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ پہ پہلے اپنی اگر دکھاؤں کچھ لینگویج جو میں نے پہلے انسٹال کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میرے سامنے شو ہو رہا ہے انگلیش اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ انگلی شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ اردو شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے ہی انسٹال کر چکا ہوں لیکن میں میتھر جو ہے وہ آپ لوگ کو کمپلیٹلی سمجھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ سرچ بار میں آ جانا ہے سرچ بار میں آنے کے بعد سمپل آپ لوگ کو لکھنا ہوگا پاک اردو انسٹالر جیسے ہی آپ پاک اردو انسٹالر لکھیں گے تو سب سے پہلے جو ویب سائٹ آ جائے گے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا شو ہو رہا گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اردو انسٹالر میں سمپل اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے جو ہے یہاں پہ ایک ٹوٹوریل آ جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے استعمال یا اس کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے آپ اس کو سکپ کر دیں کیونکہ اس ویڈیو میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد سمپل آپ لوگ کے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پارک اردو انسٹالر اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ پلیٹ فارم شو ہو جائیں گے جہاں پہ آر ایڈ یہ اپلوڈڈ ہے ہم یہاں سے یہ والی فائل جو ہوگی پارک اردو انسٹالر کی سارٹوئر کی وہ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایکزی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ زپ فائل میں پڑا ہوا ہے لہٰذا میں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی کسی سارٹوئر کی ایکزی ڈاؤنلوڈ نہ کریں آپ اس کو زپ فائل میں ڈاؤنلوڈ کریں میں کہہ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ فروم میڈیا فائر ٹاٹ زپ کی جو فائل ہے اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں ایک الگ سے نئے ٹیب میں لے جائے گا ہم کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کی جو فائل کا سائز ہے وہ شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کا نام شو ہو رہا ہے میں ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میری فائل جو ہوگی وہ ڈاؤنلوڈنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں تو یہاں پہ میرے سامنے وہ فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب یہ جس وقت آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ڈیفنیٹلی اس کو کیا کریں گے انسٹال کریں گے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں سے یہ ری سٹارٹ کا پوچھے گا آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ یا سسٹم کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر لینا ہے جیسے ہی ری سٹارٹ کریں گے آپ کی جو لینگویج ہوگی جو اردو آپ نے انسٹال کیا ہے وہ یہاں پہ اس طرح کر کے شو ہو جائے گا سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ چیز آ جائے گی یا یہ چیز آ جائے گی اب اس کی شارٹ کٹ کمانڈ کیا ہے ان کو چینج کرنے کی شارٹ کٹ کمانڈ اگر میں یہاں پہ سائیڈ پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں میں پہلے موز کے ساتھ اس کو چینج کر رہا تھا اب میں کرتا ہوں آرٹ اور شیفٹ پریس کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے بھی ہے یہ نہیں ہوتا میں یہاں پہ کچھ سرچ کرتا ہوں میں یہاں پہ جانے کے بعد پہلے اس کو انگلیش کر دیتا ہوں میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں گوگل اوپن کرنے کے بعد سمپل میں یہاں پہ جا کے لکھ دیتا ہوں یہاں ہم کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا میں آج نہیں آسکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آمارا کی بورڈ ہے وہ بلکل پرفیکٹلی جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سسٹم میں اردو کی بورڈ انسٹال کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ